فَإِن تَمَثَتُمْ بِهِمَا لَن تَدِلُّو تم ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے لَن تَدِلُّو کبھی گمراہ نہیں ہوگی میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہ علی جر فقط احبہ نہیں من احبہ نہیں فقط احبہ اللہ جس نے علی سے پیار دیا اس نے مجھ محمد سے پیار دیا جس نے مجھ محمد سے پیار دیا اس نے رم سے پیار دیا سن لوگا تسیوالو جہاں بات حدر نہیں ہوئی آؤ بتاؤ جو علی سے پیار دیا ہے جو حضور کے حدود سے پیار دیا ہے میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن دلیبا کی حدیث ہے وَمَنْ عَبْغَدَ علیہ فقط عَبْغَدَ نِي من عَبْغَدَ نِي فقط عَبْغَدَ اللہ جس نے علی سے پیار دیا اس نے مجھ محمد سے پیار دیا جس نے مجھ محمد سے پیار دیا اس نے علیہ فقط عَبْغَدَ نِي علیہ فقط عَبْغَدَ نِي علیہ فقط عَبْغَدَ نِي علی سے پیار مومن ہونے کی نامت ہے مولا علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے عَبْغَد لیا ہے اعنی سوائے مومن کے تجھ سے کوئی پیار نہیں کرے گا اور سوائے منافق کے تجھ سے کوئی بغز نہیں رکھے گا کہہ تو سبحان اللہ علیہ والے بیجو سبحان اللہ سوائے مومن کے تجھ سے کوئی پیار نہیں کرے گا اور سوائے منافق کے تجھ سے کوئی بغز نہیں رکھے گا یہاں بات حتم نہیں ہوتی آگے چلتے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیق المال قرآنی والقرآن المالی علیق المال قرآنی والقرآن المالی لئی تفرق کا حدہ یعنی دا علی الحاو علیق قرآن کے ساتھ ہے علیق قرآن کے ساتھ ہے قرآن علیق کے ساتھ ہے یہ دولو جدہ نہیں ہوں گے بلکہ ہوزے کوزر پر ہوزیں گے جب اپتے گھر آپ کے مقابلہ میں آیا ہندق میں اس نے ایک مقابلہ کارا مولا علی کو یہ میں مولا نہیں کہہ رہا میں مولا نہیں کہہ رہا غدیرِ خن کے موقع پر اور کسی نے نہیں فرمایا بلکہ تاجدارِ حق میں نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جنتم مولا خواز علی مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا مولا علی نے کھڑے ہو گئے حضور سے اجازت طلب کی حضور نے فرمایا علی رکھ جاؤ پھر دوسری مرتبہ اس نے لکارا پھر مولا علی کھڑے ہوئے پھر حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ علی جب تیسری مرتبہ اس نے لکارا تو مولا علی اٹھے ہوئے حضور سے اجازت طلب کی حضور نے اجازت دی مولا علی اس کے مقابلے میں جب آپس میں جنگ چھڑی تو گھبار ہو گیا کفار کہہ رہے تھے عبدہ بودھ جیت گیا مسلمان کہہ رہے تھے مولا علی جیت گئے جب تور حتم ہوئی دیکھا مولا علی عبدہ بودھ میں دور تکڑے کر کر ان کے سینہ پر کرے تھے اور میرے قریبوں کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبدہ بودھ عبدہ بودھ عبدہ بودھ عبدہ بودھ ملسکر رہے کہ مولا علی کی جو ضرم لگی تھی عبدہ بودھ کو وہ اس زمانے میں چندری بھی لوگ کی بات جائے کرتے ہیں سب سے بات یہ چھان مرتبہ مولا علی کو ادا کیا ہے رب نے یہاں بات حدم نہیں ہوتا آگے چلتے یہ تو مولا علی کی بات ہوئی اب بتاتا ہوں صحابہ کا مولا علی کے ساتھ کیسا پیار تھا میرے حضور نے فرمایا علی کی چیرے کی طرف تکنا عبادت ہے اب حضرت سید اور حصدی کے اکبر حقیق اللہ تعالی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مولا علی پشت کر کے جا رہے اگر ان کا چیرہ نہ نظر آئے تو پھر کیا کریں پیار تھا نا محبت تھی صحابہ اکرام کی پھر کیا کریں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نظر الہ علی کی نبادت علی کی طرف صرف دیکھنا ہی عبادت ہے یہاں بات ختم نہیں ہوئی میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا آپ بتاؤ جو یا تھے حضور کے معاصل میں گیب نہیں ان کو پتا تھا رب قصیبہ بھٹھ کر مولا علی کو جانے والے بھی ہوں گے لیکن وہ حضور نے فرمایا ان ذکرو علی کو نبادت علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اہد میں بھی مولا علی شہر رہے خندق میں بھی مولا علی شہر رہے اسی لئے پیر نصیر الدین نے فرمایا منظر فیزائے تار میں سالہ علی کا ہے جس سمد نے کتا ہو نظارہ علی کا ہے مرحبت تولی سرے مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا وہ نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے حضور صلی اللہ علی کی سبزادی حضرت سیدہ طیبہ تاہیرہ آبیلہ حضرت کامل پڑا سلام علیہ حضرت عائشہ صدیقاتی کا رضی اللہ تعالیٰ نہا حدیث کے راوی ہیں آپ فرماتی ہیں کہ جب سیدہ پاگ گھر میں تشریف لاتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب کے لیے کھڑے ہونڈا اگر آج کسی عورت کو مقام ملا ہے اگر آج نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدر جب سیدہ پاگ گھر میں تشریف لاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں یہاں بات کر حد لوگ کے ہمارا عقیدہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی موئر مبارک بار مبارک ہمیں نظر آ جائیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نامیر مبارک نظر آ جائیں ہم دیکھ لیں ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں ہم ان کو چوننا شروع کرتے تھے وجہ کیا ہے کیونکہ نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے آپ بتاؤں سیدہ پاگی شام کیا ہے میرے قریمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بٹا تو منی فمن اب گدا ہا اب گدا نہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور سیدہ پاک کو اتنا سمجھنے والو خطا پر کہنے والو اور اس حادیث کو کیوں پوک گئے میرے حضور نے فرمایا فاطمہ تو بٹا تو منی فمن اب گدا ہا اب گدا نہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد کو تکلیف دی سیدہ پاک جب گھر میں تشریف آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطبہ کڑے ہو جاتے آپ کی پیشانی کو چونتے آپ کے محاق کو چونتے فاجلہ سہا دیمجلہ سہی اپنی جگہ پسیدہ پاک کو بٹھایا کرتے ہیں یہ شان و مرتبہ آپ کی اہلی بیت ادہار کو رب تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شبابی اخلی جنہ سبحان اللہ حدیث نوٹ کر رہا ہوں الحسن والحسین سیدہ شبابی اخلی جنہ ہمارا کیتا ہے کہ جو شہید ہوتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے ہمارا کیتا ہے لیکن یہاں دھوک کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی حضور کا اولاں شہید ہو کر دیں رب کی رضاق کے لیے جہاد کر کر شہید ہو کر جنت میں جاتا ہے جاتا وہ اہد جنت میں ہے لیکن امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شبابی احمل جنہ حسن حسین جنت ہی لو جوالوں کے سردار ہیں میرا تیدہ یا ہے یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا اگر حضور کا غلام ہو کر شہید ہو کر جنت میں جائے گا میں تو کہتا ہوں کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تھے وہ خود چل کر جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ جنت چل کر امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے گا اگر رب کو پانا ہے تو حضور کے در پہ جاؤ رب کو پانا ہے حضور کے در پہ جاؤ اگر حضور کو پانا ہے تو کہاں جائیں گے عوبتوں نماز ہو رہی ہے حضور جماعت کروا پیجے صحابہ اکرام گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ السلام نے سجدے کو طول دے دیا ایک صحابی اٹھئے پریشان ہو کہ دیکھو ماجرہ کیا ہے ماجرہ کیا ہے کیوں حضور صلی اللہ علیہ السلام نے سجدے کو طول دے دیا یہ بتا رہا ہوں گے حضور کا در کیسے ملے گا یہ بات یاد رکھیں حضور کا در کیسے ملے گا آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اٹھ کر دیکھا تو تکندے پر امام حضور صلی اللہ علیہ السلام صحابہ رہے ہیں اگر رب کا پانا ہے درے رسول پہ چلے جاؤ اگر رسول کا پانا ہے درے حسین پہ چلے جاؤ یہاں باپ لب کا مجھے ایک شیر یاد آ رہا ہے ایک شائر کے ان کا نام تھا ہرشیر ہرشیر کی سورج کو بھی کرتے ہیں ایک شام وہ بیٹھے انہوں نے دیکھا کہ مشرق کی طرف سورج سے روح ہو رہا ہے اور مغرب کی طرف روح ہو رہا ہے وجہ کیا ہے انہوں نے ایک مشرق لکھا ہرشیر سرے شام کدھر جاتا ہے ہرشیر سرے شام کدھر جاتا ہے ایک مشرق لکھا دوسرا جڑ نہیں رہا تھا وہ بھی کسی اللہ علیہ کے پاس کے جو مولا علی کو ماننے والا تھا ان سے پوچھا کہ میں نے ایک مثال لکھا ہے کہ ہرشیر سرے شام کدھر جاتا ہے تو وہ بھی انہی والے تھے انہوں نے کہا پتا ہے تبیر کو کدھر جاتا ہے انہوں نے پورا بھی بولا ہرشیر سرے شام کدھر جاتا ہے پتا ہے تبیر کو کدھر جاتا ہے مغرب کی طرف ہے مزارِ حیدر یہ شمہ جلانے کو ادھر جاتا ہے شمہ جلانے کو ادھر جاتا ہے ہمارے پاس مال چال کچھ بھی نہیں ہے عمال لیکن ہمارے پاس اگر سہارا ہے تو حضور کی آل پاک کا سہارا ہے اور پتاؤں صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلام کی آل بیتے تہار کے ساتھ کیسے محبت کرتے ہیں ایک دن حضرت سید علیہ السلام ایک پر رضی اللہ تعالی انہوں لیٹے ہوئے امام حسین علیہ السلام کو اپنے سینے پر سوار کیا ہوا اور بھی دیگر صحابہ نے پوچھا کہ اے بو بکر آپ تو خلیفہ ہیں آپ نے امام حسین علیہ السلام کو سینے پر کیوں سوار کیا آپ نے فرمایا کہ جب ایک دن میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے امام حسین علیہ السلام ان کے سینہ مبارک پر سوار تھے آج حضور صلی اللہ علیہ السلام زندہ نہیں ہے لیکن میں آج امام حسین علیہ السلام کو اپنے سینے پر سوار کر کے حضور کی زندہ دا کرا میرا حضور صلی اللہ علیہ السلام اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ عائشہ سے محبت ہے آپ فرماتے ہیں میں نے پھر پوچھا آدھوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے آپ تو آپ نے فرمایا یہ آگی زمین حضرت عائشہ صدیق آدھکہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف لوڑ رہی ہے حضور نے فرمایا عائشہ کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے محمد ہو اگر ہمارے پاس اگر ہم رب کی بارگاہ میں اچھے بننا چاہتے ہیں تو حضور کی آگا بھی حیاء کرنا چاہیے حضور کے صحابہ بھی حیاء کرنا چاہیے وَمَا لِنَا إِلَّا بَلَا أُن مُبِينَ